بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو یہ بات سکھا رہا ہوں کہ دکان پے ڈاٹ کام پے کس طرح سے ہم اپنے اکاؤنٹ جنریٹ کریں گے آپ کو معلوم ہے کس کی میمبرشپ فیس دو سو باتیسو روپے ہے جس میں بتیسو روپے ٹیکس اور دو سو روپے میمبرشپ فیس ہے یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کی یہ پہلی فیس آپ کی یوں سمجھنے کے آپ نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے تو آپ کو اگر کس کے کوئی ریفرل لنک ملتا ہے تو آپ اسی ریفرل لنک سے اپنی اس اکاؤنٹ کو اپن کریں اگر آپ کے پاس کسی کا کوئی بھی ایفیلیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ ہی جب وہ اس ویبشارٹ پر کسی طرح سے پہنچ گئے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں گے اوپن اکاؤنٹ میں اوپن اکاؤنٹ پر آپ کلک کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایفیلیٹ لنک ہوگا تو وہ آپ کے پاس یہاں پہ جس بندے نے آپ کو ایفیلیٹ کیا گا اس کا نام ہوگا سپانسر کا نام ہوگا یہاں پہ اس میں آپ نے فارم ایسے پور کرنا ہے کہ ساتھ سے پہلے اپنا فل نیم جو آپ کا مکمل نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے فرض کیجئے میں لکھ دیتا ہوں اپنا پورا نام یہاں پر یوزر نیم سے مراد یہ ہے کہ جو میں اپنا لاغ ان کرتے ہوگا اپنا نام یوزر کرنا چاہتا ہوں یہ ذہن میں رکھے گا کہ بھی یوزر نیم اور یہاں پہ پھر دوبارہ آپ نے ری ٹائپ پاسورٹ کرنا ہے یہاں پہ ای میل آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے پاس استعمال ہو رہا ہے آپ نے فیک ای میل اس پر نہیں لکھنا کیونکہ یہ آپ کے لئے بعد میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے میرے پاس جو ای میل ہے میں نے وہ لکھ دی ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ آئی اگری وی ٹرمز ان کنڈیشن ان ٹرمز ان کنڈیشن کو پارڈ بھی لکھ جائے گا ایک ساتھ آپ نے اگری کر کے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا دیکھئے گئے اب میں نے پاسورٹ یہاں پہ رونگ تھا یہاں پہ الارٹ میرے سامنے آگئی مجھ نے بتایا کہ پلیچ چک یور پاسورٹ آپ کی کوئی بھی غلطی ہوگی تو وہ الارٹ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی غلطی آپ کی کہاں پہ ہو سکتی ہے یہ پاسورٹ کی غلطی یا یوزر نیم کی غلطی یوزر نیم میں آپ نے وقفہ نہیں دینا بلکل پورا نام پورا یوزر نیم آپ نے رکھنا ہے اس کے درمیان میں سپیس نہ ہو پھر پاسورٹ جو ہے یہ کم سے کم آٹھ ورڈز پر اور ملتا جھولتا ہونا چاہیے کم سے کم آٹھ ورڈز ہوں ڈیجٹ ہوں اور سیم ہونا چاہیے اگر ای میل کوئی پرابلم ہوگی تو وہاں پہ آپ کو الارٹ سامنے آ جائے گا اب میں نے اپنا پاسورٹ درست کی ہے دونوں پاسورٹ سیم ہیں میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہوں جب میں نے یہ ریجسٹر اپنا آپ کو کر لیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کلرڈ سامنے آ رہی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے سکسیس یور اکاؤنٹ ہیز بین سکسیسفلی ریجسٹرڈ یہاں بھی لکھا ہوا سکتا ہے کانگرچولیشن یور اکاؤنٹ ہیز بین سکسیسفلی ریجسٹرڈ اب آپ کو دوبارہ پھر ایڈ کرنا ہوگا یہاں پہ اپنے اپنا وہی یوزر نیم پاسورٹ جو کہ آپ نے پہلے لگایا تھا وہی پاسورٹ آپ لگائیں گے یہاں پہ سکسیس لوگ ان آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا جب آپ یہاں پہ آ کر دیکھتے ہیں تو اب آپ آپ کا اکاؤنٹ جہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ان ایکٹیو یہ آپ کا ایفیلیٹ اکاؤنٹ جنریٹ تو ہو چکا ہے لیکن یہ ابھی تک ان ایکٹیو ہے اسے ایکٹیو کرنے کے لئے آپ اکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اکسیپٹ کریں گے جب آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اکسیپٹ کریں گے تو اب آپ کے سامنے یہ ایک الیٹ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنے فنڈ کو ایڈ فنڈز میں ایڈ کرنا ہوگا اپنے یہ فنڈ آپ جیز کیش اس اکاؤنٹ نمبر پہ یا یو پیسہ اس اکاؤنٹ نمبر پہ یا میزان بینک کے اس اکاؤنٹ نمبر پہ بھیجیں جب آپ یہ اپنے فنڈز جو ہیں فنڈز دو سو بٹیسو روپے ہیں جب آپ یہ بھیج دیں گے اس نمبر پہ تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آپ اپنے ایڈ فنڈز میں آئیں ایڈ فنڈز میں جب آئیں تو آپ نے ٹرانزیکشن جہاں پہ آئی ڈی جو ہے وہ لگا دینی ہے وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی جو کہ آپ کو ملی ہے مسائلہ ملی کہاں سے جب آپ نے جہاز کیش سینڈ کیا تو آپ کو ٹرانزیکشن آئی ڈی زیرو ون فائیو ون فائیو ون فائیو سپیس زیرو ون اس طرح سے جو بھی ہے آپ کو وہ آئی ڈی آپ نے انٹر کرنی ہے آپ نے ویریفائی کرنا جہاں سے ویریفائی یور ٹرانزیکشن آئی ڈی جب آپ یہاں سے ویریفائی کر دیں گے تو آپ کے فنڈ ریسیوڈ سکسیسفولی یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی میں پھر دوبارہ بتا دوں جو آپ نے جیز کیش یا جیز کیش کے ذریعے کسی بھی اکاؤنڈ میں روپیہ بھیجی ہیں آپ کے سامنے اس کی جو ترتیب ہوتی ہے سب سے پہلے تو لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے بھیجے ہیں اور آپ کا اکاؤنڈ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا ٹرانزیکشن نیچے لکھی ہوتی ہے ٹرانزیکشن ٹی آئی ڈی لکھا ہوتا ہے اس کے پہلے اس کے بعد ایک لائن کے اوپر وہ ڈیجرز لکھی ہوتے ہیں وہ والے ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے جب آپ وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی یہاں پہ لکھ دیں گے تو اس کے بعد نیچے آپ کا یور بیلنس یہاں پہ نظرانا شروع ہو جائے گا لیکن یہ صرف بیلنس اکاؤنٹ ایکٹیویشن کی حد تک ہی ہے اور آپ نے اس کالم کو کچھ نہیں کرنا پھر اس کے بعد جب آپ کی ٹرانزیکشن ویریفکیشن ہو گئی آپ نے ڈیش بورڈ پہ آنا ہے یا پروفائل پہ دونوں پہ جس پہ بھی آپ چلے جائیں گے آپ کے لئے آسانی ہوگی اگر آپ ڈیش بورڈ پہ آئیں گے تو آپ کو کلک کرنے کے بعد ڈیش بورڈ پہ آپ کے سامنے یہ چیز لکھے ہو جا جائے گی ایرر یو کینر اپگریٹ پلیز اپ ڈیٹ یور پروفائل یور کانٹیکٹ انسی این ایسی یور اڈریز یور جینڈر سب کچھ اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں سٹیاری کے لگا ہوئے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا فیض الوچن جو پہلا نام وہ پورا ہے آپ نے اپنا پورا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے پورا موبائل نمبر لکھنا ہے دیکھے گا سی این ایسی نمبر آپ نے یہاں پہ بغیر ڈیشیز کے لکھنا ہے فرض کریں میں ڈیشیز کے ساتھ لکھ دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگا سیلیکٹ جینڈر پھر اس کے بعد اڈریس جو آپ کا شہر ہے آپ نے اپنے شہر کا نام لکھ دیں یا اپنا پورا اڈریس لکھ دیں مثلا میں لکھ دیتا ہوں یہ میں نے اپنا اڈریس لکھ دیا پھر اس کے بعد یہ اکاؤنٹ ٹائٹل اکاؤنٹ ٹائٹل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آنے والے دور کے اندر اکاؤنٹ جس میں رقم مگوانا چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹ کیا ٹائٹل رکھتا ہے یہ ہمیشہ الفہ بیٹس میں ہوگا نمبر میں نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کے نام پہ ہوگا یا اگر آپ کا جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو وہ اپنے یہاں پہ لکھ دیں اگر آپ کا ذاتی جیز کیش اکاؤنٹ یا بینک میں اکاؤنٹ ہے تو اپنے وہ نام جو آپ کا ہے اکاؤنٹ میں جب آپ پیسی جمع کرواتے ہیں تو جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا نام بندے کے نام بھی ہوتا ہے جس کے نام پہ وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے پھر یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے بینک کا اگر ہے تو بینک کا اکاؤنٹ وید برانچ کوڈ اگر آپ کا جیز کیش کا ہے تو آپ اپنے جیز کیش کا یہاں پہ نمبر لکھنے کے بعد یہاں سے سیلیکٹ بینک کریں گے اگر آپ جیز کیش کا ہے جیز کیش ایزی پیسہ ایچ بی ایل ایم سی بی میزان بینک جو بھی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر دینا چونکہ میرا یہاں پہ جیز کیش کا ہے میں نے یہ جیز کیش لکھ کر جہاں سے سیلیکٹ کر دیا یوزر نیم اور ای میل کو ہم نے چینج نہیں کرنا اس طرح ہم نے اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اب دیکھئے یہاں پہ وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں میں نے آپ سے ایک فکرہ پہلے بولا تھا کہ میں نے سیننسی ڈیشیز کے ساتھ لکھا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ایرر فارم ناٹ ویلیڈ جب ہم اگر ہمارے سامنے یہ چیز آ جائے تو ہم نے پھر دوبارہ بیک جانا ہے بیک جانے کے بعد دیکھیں بلکل اسی طرح سے فارم ہمارے سامنے ہے وہ ہی گلتی ہے جو میں نے بتائی کہ ہم نے ڈیشیز یہاں پہ نہیں لکھنے ہم نے یہاں سے ڈیشیز ختم کر دینے ہیں ڈیشیز جب ہم ختم کر دیں گے تو ہم پھر اسے اپ گریٹیور پروفائل اسی پہ آگے کلک کریں گے تو دیکھے گا سکسیس یور کاؤنٹ ہیز بین سکسیسفلی اپ گریٹیڈ اب یہ بڑا جو آپ کا ریفرل آئی ڈی ایفیلیٹ ریفرل آئی ڈی ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ والا ایفیلیٹ ریفرل آئی ڈی کاپی کریں گے اس کے اوپر کوئی بھی تحریر بنائیں ورسا پہ شیئر کریں زیادہ بہتر ہے اور اس میں یہ اور بات ذہن میں رکھیے گا جو نیکسٹ ایک پرابلم آئے گی کہ آپ نے جب بھی اٹھنا ہے آپ نے یہاں سے لاغ آؤٹ کر کے اٹھنا ہے ادروائز آپ کا لاغن ہی رہ جائے گا لیکن 20 من کے اگر کوئی بندہ آگے اسے کھولتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں انٹر ہو سکتا ہے جو آپ کے لئے بعد میں پرابلم ہوگی لیکن پرابلم اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ کا موبائل نمبر اس میں لکھا ہو آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر بغیرہ وہ آپ کا چوری کر سکتا ہے تو بہرحال جب بھی آپ نے یہ باقی جو ٹرمز ہیں ان پر بھی میری ویڈیوز بعد میں آ جائے گی اور انشاءاللہ العزیز اس پر ہم کام کرتے رہیں گے یہ دیکھے گا ایفیلیٹ مارکٹنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی فرم یا کسی بھی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے اس ادارے کے ساتھ مخلص ہیں ہم چاہتے ہیں ہم اس ادارے کی سروسیز کو یا ان کی پروڈکٹ کو لوگوں میں سیل کریں لوگوں میں سیل کرنے کے بعد ہم اسے پروپر کمیشن ملتا ہے جب آپ اس ادارے کے ساتھ آئے دکان پر ڈاٹ کام کے ساتھ آئے تو یہ اب ایفزدائی فیس ہے اب دیکھئے بہت سے ادارے جو اپنے فیسیز لیتے ہیں پروسپیکٹس تک بھی تعلیمی دارون اگر بیچ نہیں ہوتی ہے حالانکہ ایک ورکہ ہوتا ہے ایک پیج ہوتا ہے داخلہ فارم اس کی قیمت بھی انہوں نے پانچ پانچ ہزار پر رکھی ہوتی ہے تو بہرحال یہ ایک میمبرشی فیسد جو کہ دو سو روپے ہے پہلے لیول پر آپ کو دو سو روپے پانچ میمبر کم از کم کرنے ہیں پانچ سے زیادہ بھی اگر آپ میمبر کر لیں تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے وہ زیادہ اماؤنٹ آپ کے اکانٹ میں جمع ہو جائے گی دوسری لیول پر جو آپ نے پانچ میمبر کی ہیں وہ بھی جب پانچ پانچ میمبر کریں گے تو آپ کو چھ سو پچاس روپے آپ کے اکانٹ میں جمع ہو جائیں گے تیسری لیول پر پچیسو روپے چوتھے لیول پر گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے پانچ میں لیول پر سینتیستہ روپانسو اسی طرح چھتا ساتھوں اور آٹھوں لیول یہ اماؤنٹ آپ کے جیز کیش میں ہی آئے گی جب آپ نے یہ اماؤنٹ نکلوانی ہوگی اس کی کچھ لیمٹس ہیں جو کہ جس پر میں بعد میں ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے یہ اماؤنٹ نکالنی کیسے ہے اور اس اماؤنٹ کی نکالنے کی کیا طریقہ کار ہوں گے اس ویڈیوز چارجیز بغیرہ جو بھی ہوں گے وہ بھی اس ویڈیوز میں ہیں آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے ریفرلز کو انکریز کریں جہاں تک ہو سکتا ہے جو بندہ آپ کے ساتھ آئے کوشش کریں کہ وہ ایک ورڈس اپ گروپ بنا لیں آپ اپنے اس ورڈس اپ گروپ کے اندر انہی لوگوں کو ایڈ کریں جو اوپر سے آپ کا جو سینئر ایفیلیٹر جو ہے وہ جو میسیج آپ کو بھیجے سپانسور جو آپ کو میسیج بھیجے آپ اسی طرح اسی میسیج کو دوسرے لوگوں تک ڈیپلائی کریں جب دوسرے لوگوں تک پہنچے گا تو یقین ان وہ اس میسیج کو آپ کے میسیج کو آگے سے آگے تک پہنچانے کا سباب بنیں گے یہ تو ایک سمت ہے ہمارے دکان پر ڈار کام کی دوسرے طرف سے ہمارے پاس کمیشن اور بھی بہت طرف سے ساری چیزوں سے آئے گا اب دیکھئے گا میں دوبارہ پھر اپنے اکاؤنٹ میں ایڈ کرتا ہوں میں نے دوبارہ پھر اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کیا اکاؤنٹ لاؤگن کرنے کے بعد آپ نے اس طرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیل رہا ہوں کہ جو پٹی ہے یہاں پہ یہ ریفرز آئی ڈیز ہیں ہم نے اس پہ کلک کیا یہ ایڈیز ڈاٹ کام آ گیا اب یہ ہماری ایک مارکیٹنگ کی فرم ہے یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پر فرم کرتی ہے سروسیز دیتی ہے جس میں برینیڈ ایس ایم ایس ہے کارپوریٹ کارل ہے فیس بک ریسیشن اور بیزنیس پاکستان ہے سرچ انجین اپٹیمائزیشن ہے ایڈ ورڈ ہے گوگل پہ آپ نے اشتہار لگانا ہے فیس بک پہ آپ نے اپنی مارکیٹنگ کروانی ہے پرموشنز کروانی ہے اگر آپ یہ والے کام بھی ہمیں لے کر دیں گے تو اس میں سے بھی آپ کو مناسب قسم کا کمیشن ملے گا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور بھی ویب سائٹ لانچ کرنے والے ہیں جو کہ ای کامریز کی ویب سائٹ ہوگی اس ای کامریز کی ویب سائٹ میں ہم آپ کو یہیں سے ایک لنک پروائیڈ کر دیں گے جسے آپ جا کر پروڈکٹ پہ کلک کریں گے وہ پروڈکٹ آپ اپنے فیس بک پہ اپنے ویٹس اپ پہ اگر آپ یوٹیو پر رہے ہیں اس پر ریویو دے کر اگر آپ ٹک ٹاک کر رہے ہیں اپنے اس پر ریویو بنانے کے بعد اپنا جو ایفیلیٹ لنک ہے اس کے نیچے ایڈ کر دیں جب لوگ اس پیسے چیزیں بائی کریں گے تو آپ کو اس طرف سے بھی پروپر کمیشن ملے گا ایک تو میری آپ سے یہ نصیحت ہے کہ آپ ان چیزوں کو ان پیجز کو بھی قائب گائے دیکھتے رہیے گا اور جب ہم دوسری ویب سائل لانچ کریں گے ہونے والے ویڈیوز میں آپ سے شیئر کر دیا جائے گا